یہ جو چار ہیں عبادتیں ان میں سے اہم ترین دو یہ ہیں بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے دو عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے امیر ہو غریب ہو کوئی ہو مرد ہو عورت ہو نماز اور روزہ اور دو عبادتیں وہ ہیں جو سرسائیب اشتتاعت پر ہیں زکاة اور حج ان دو میں سے ایک زکاة اور ان دو میں سے ایک نماز یہ ہے اصل قوام یعنی دین کا قوام دین کو قائم رکھنے والی شئے دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شئے وہ قوام اہاد الاب وہ کیا ہے اقاب السلاة وعی تائزہ کا وہ انہ ضرورت سلام ابن ہو اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی جو چوٹی قامل ہے الجہاد فی سبیل اللہ یہ برگ و بار جو ہے اس کا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس عام کے درخت پر عام نہ لگے اس کا اوق کیا مصرف ہوگا کہ کٹ کر اس کی لکڑی جلا دی جائے جس کنوں کے پودے پر کنوں نہ لگے کیا مصرف ہوگا اس کا کٹ کر پھیک دیے جائے یہ ہے وہ اصل شئے یہ نماز کس لیے ہے جیسے تلے نے کھڑا کیا ہوا ہے درخت کو اسی طرح یہ نماز کھڑا رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کر دیں گے قدس میں نے وہ چھوٹا سا جو کتاب چاہے حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ جو حضرات عصفت لے گئے تھے دوبارہ ایک دفعہ پڑھے یہ جہاد کی حقیقت کیا ہے ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا ہے جہاد کے ساتھ غلط تصورات ایڈ کر دیئے گئے ہیں مسلمان جب جنگ کرے جہاد ہے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بادشاہ ہے فاسق ہے فادر ہے بدماش ہے چرابی ہے زانی ہے وہ اپنے صرف عیش کو بڑھانے کے لیے اپنے جو جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی برابر کے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو توسیل دے سکے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا لَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ ہم نے جب جہاد کا لئے اس طرح بے بندام کیا ہے تو لہذا آج اغیاب تو اسے خود پھیلائیں گے پھر کچھ ہم نے اس کے لئے غلط کام کیا کچھ انہوں نے آگے بڑھا دیا ایک جہاد میں آپ کو بتا چکا ہوں جہاد فی سبیل الحریہ آزادی کے لیے جہاد اس میں کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہی شمار ہوگا لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ مت کہو اس کی کچھ اور شرائع تھے وہ نو منزلہ عمارت جو ہے آٹھ سیڑھیا چڑھ کر وہاں پہنچا جاتا ہے خیتال کے لئے پہ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار دیا جڑ کلمہ شہادت تلہ ارکان اسلام رکل کہتے ہیں سنور کو ان چاروں کو جبع کر کے ایک سنور بلا دی ایک تلہ بن جائے اور اوپر پھر برگوبار جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ اب اس حدیث کے آخر میں ایک خاص جہاد کا ذکر ہو رہا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے